وَعَلَيْهَا بَحِدِهِ فِي عَذِيْسَاتِ وَفِيْهَا لِسَاتِ مِنْسَاتَ الْلِلِ بَنَحَارَ وَلِيُمْ وَعَفِذُمْ وَقَعِدُمْ وَنَسِلًا وَتَلِيلًا وَعِنَحَمْ عَتَا تُسْكِنَ وَرْدَكَةَ قَوَنُ وَتُمَتِهَا مُتِهَا قُوْدِيَا تَلِيلًا یا رب الحسین الرحسلم بِقِر الحسین الرحسلم عشبِصَ عرَلْحُسَن الرحسلم بِذُمْرُنُ وَجَدِهَا قُعِمَ عَلَيْسَلَّ عَلَيْسَلًا یا کاشفَالْقَرْبِئِ عَنْوَاجِ الْحُسَن الرحسلم ایک شکر بی ومکر بل موکنینہ بِقِقِر حسین الرحسلم یا باب الحوید یا شباب الحسین یا حجابہ عمرت خیر ادرگنی 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 فی سکیتا دعایں خلق کے علامت سامو منی نوم مناتا اس پاک تہر مقندس مقام تے دور رایا اپنی بارگاچ کے بودے مذہور فرمان حسین بادش آدی زخمی پانسیانی اما تھوڑا قدم قدم عبادت شمار حرمان وسنو جائیں وسنو علیہ وسنو علاقے وسنو مقامات جتے مرشل حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے رحمان اللہ رحمان اللہ کریم اللہ بیماری کربلہ دے بیماری دوستہ اس ایمان دی بیماری دوستہ جلچالی سال پانی نہیں رات روکے کربلہ لے پاس مو کارکیا دئی بابا نہیں بھلگا تیرا بھجرے بھوڑے تو کھلانا بابا نہیں بھلگا تیرے سینے تشیم بھرد پانا بابا نہیں بھلگا تیرے سینے تشیم بھرد پانا مالک اللہ جلے مومن بیماری شفائی کامدر آتا فرما رحمان اللہ رحمان اللہ کریم اللہ اس ایمان دی کہت دوستہ جلدہ کوشت کے لکھا گئی حجنی بھاکی ہیں جے کو جوڑا سال دی مدت تیرہ سمان نظر نہیں آیا مندالہ غرب دی آدموں کی جلدہ بطن دے انی پوت رہے مالک اللہ اس ایمان دی کہت دوستہ جلے مومن بیماری شفائی کامدر آتا فرما رحمان اللہ رحمان اللہ کریم اللہ اس ایر دی جوڑی جلی نواز دا تیلی شام تی زندہ نچاتھ راکتے دے پاس سے نالہ ہاتھ مار کیا دی اسویہ را مارو لگی مالک اللہ جلے مومن بیماری شفائی کامدر آتا فرما بلخصوص مومن مقصوص نوازیہ دیا نمار بیماری شفائی کامدر آتا فرما رحمان اللہ رحمان اللہ کریم اللہ کس سے بھی مومن مومن دی بلخصوص آدرین مجلس جو اس وقت تک آنکھ پاندر نہ ہوئے جس وقت تک او جانا بکے جتے بیرا کچھ دے رہے تے بہنا بھی دیا نمار رحمان اللہ رحمان اللہ کریم اللہ وارث زمانہ حجد زمانہ وارث کون حسین ساڑے اس امام دا زہن جلد فرما جلے حرد دے اندرو پرات رو روکے انتظار بیٹھے کرین دے کے لئے حکم زہور ملے مسلمانہ دو پچھاو مسلمانہ میری دو دادیاں نکے رہے کسی رہا ایک زہر پی دے دربار ایک شہر پی دے دربار ایک دا پاسا زخمی ایک دا زہر زخمی رحمان اللہ رحمان اللہ کریم اللہ اس نے اہل دے خانی اللہ کا واسطہ اجنی سکے پیو دے دربار چرچوب کر کے خانی اللہ آئی بابا دی کبر نوحانہ اللہ کے لئے بابا دی کبر کبر چبار را بیک دی بڑی ہوگی بابا تیری کبر دی مٹی دا رنگ تبدیل نہیں ہویا میرے دروازے رواغتا گئی بابا جاتا دا کفن مہلا نہیں ہویا میرا دروازہ جلایا گیا میرا پاسا زخمی ہو گیا میرا محسن شہید ہو گیا مالک اللہ اس حین دے خالی بلندہ بستے دعا دے خالی بلندہ میں میری دعا نمو سجا فرما مریعہ حسین حسین کر دے روخی علی علی کر دے بروز ماشردہ منہ پنجہ کے باراندہ خوبے خاتہ سانگنے گاراندہ خوبے اللہ محسن علیہ محمد وعالی محمد واجل فردہم وصحل مخردہم سلوات ماشاءاللہ کافی مجمع تھوڑے نیوت سامل کے بلندہ آوازنا سلوات موسیقا موسیقی 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 فَقَدْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَوَلَى وَعَلَيْهِ وَسَلَّامِ زِيَنُو مَجَالِ سَقَمْ بَنِقْرِ عَلِيمِ عَبِي طَالِبِ السَّلْوَاتِ سَلْوَاتَ پَرْنَا عَزِيمِ بَادَتِ اتنی عظیم کے طور درنا اللہ شریکی شریک گندر مل کے بلند آوازنا سَلْوَاتَ ماشاء اللہ نارے تکبیر ماشاء اللہ جمع زمین و اسماء دے مالک علی و محمد خالک وہ صحات اولہ شریک گندر مل کے بلند آوازنا نارے تکبیر ماشاء اللہ نارے رسالے جمع حسرین دے نهن زہرات پاپِ سَغَلَقْ نَبِي ات سَرَدَالَ نَبِی آن سَوْنَ مل کے سونا نارے رسالے اللہ رب العزتی تخلیق کی تیوئی کہنا تجوید مرشد علی علیہ السلام دائے جلا جایا ختم قرآن دسور ملتا ہے مل کے اجھے حد کر کے حیدرین یاد یاد مل کے سنوار عرض کر رہے ہیں دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں توجہ بہی نیازو سے دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں حق کے فرنور نظارے کو علی کہتے ہیں ارے تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے بیٹت اور ہم نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں مروانی بھئی حصلہ بزائید شکریہ اللہ رب العزت دا ہو دین جس تھی خاطر اللہ دے نبی نے دیر سر یا جنگہ کی تھیا لیکن اللہ دے دین مکمل نہ ہویا وطن چھوڑیا اللہ دے دین مکمل نہ ہویا حجرت کی تھی اللہ دے دین مکمل نہ ہویا تیفہ لے لوگوں کو لو پتھر کھاتے لیکن اللہ دے دین مکمل نہ ہویا جدہ اللہ دے حکم تھے اللہ دے نبی نے اللہ دے ولی دا خم غدیر تے ہاتھ نہ پیا اللہ دے دین مکمل ہو گیا بلکہ ان چاکھاں ایک مولا دے حکم تھے ایک مولا نے ایک مولا دا ہاتھ نہ پیا اللہ دے دین مکمل ہو گیا ایک مولا دے حکم تھے ایک مولا دے دین مکمل ہو گیا بلکہ مقتصار کار چھوڑاں لا الہ الا اللہ دے حکم تھے محمد رسول اللہ نے اللہ دے دین مکمل ہو گیا اس سوا سے آدھا پیا عرش پر محمد کا میزبان ہے علی عرش پر محمد کا میزبان ہے علی اور غدیر خم پہ دین کی تکمیل کا پیغام ہے علی ارے تم تو کہتے ہو نماز میں اللہ ہیپی تیٹ ہماری نماز ہمارا حج ہماری آزان ہے علی میرونی بھائی فرمایا مان کون تو مولا ہو فہوزہ علی مولا جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا جت ہو تو میں مولا او تھو تو علی مولا جت تھے تاک میں مولا او تھے تاک علی مولا او تھے کسے شیعہ دی کلہ مٹی اسے لیکھ سڑیا قطر دے ہاتھ ہے جو کا زیادہ ہاتھ ہے شرم دے ہاتھ ہے جہا زیادہ ہاتھ ہے قطر دے ہاتھ ہے کا زیادہ ہاتھ ہے شرم دے ہاتھ ہے ایاد آتھ ہے عجیب منظر حکومت سرور نبی دیات خدا آتھ ہے سلوات بھائی ملکِ بلد عواغنال سلوات بھائی کروڑا حامدہن عصبہ دولہ شریک دے جس نے ماما دی شرفتہ میار علی و علی و علیہ رکھیا ایسا آج آپنا سر سجدے جا رکھیے صدیان گزر وجن قیامتہ سورج تلو ہو بنجے ایسا اس وعدہ لا شریک دی ہکے نعمتہ شکریہ آدھا نہ کر سکتے جو سنو علی جیسا رہ برہ تحقیتے علی جیسا پیشوار تحقیتے ایک دفعہ مدینہ دے چاندھ لوگ بڑی بڑائی میٹنگ سوچی سمجھی سکیمتے تیر نبیان دے مشکل کشانوں مدینہ دے بازار جمینی ہے قدمتے آدھلا قدم مولا ساڑا سلام مولا ساڑا سلام مولا حسرتے ہی سلام کرن دی لیکن مولا حسن آج چاہی ودیاں ایک مسئلہ توجہ وئی چھوٹے حسن چاہی ودیاں ایک مسئلہ تو مولا کسے جاتے بے نہ بجائیں امام فرمائے تو ساں پوچھو آدھلا مولا مسئلہ تھوڑا مشکل ہے تھوڑا لمبا ہے ٹیم لکسی مولا بہتر ہے کسے جاتے بے بجائیں حسن دباب فرمائے یاد رکھو تو ساں مسئلہ پوچھو تو ساں پچانے ہو جو نہیں تو ساں مسئلہ پوچھو وہ کہتے ہیں اچھا مولا پوچھنا یا کوچھے جو اللہ دی تخلیق کی تھی ہوئی کہنات ہے گناہ کتنے ہیں اور نیکیوں کتنی ہیں اللہ دی دنیا گناہ کتنے ہیں اور نیکیوں کتنی ہیں مولا فرمائے آدھلا مولا دسیسو تبتہ چلسی اتنا آسان نہیں اتنا چھوٹا نہیں حسن دباب فرمائے چھوٹے چھوٹے مسئلہ میرا بھڑا فالسی حال کر چھوڑے رہے اچھا مولا دسو نبی ادمش کلکشا نے فرمائے اتنا دساں بلکہ پورے زمانے ندساں اللہ رب العزتی تخلیق کی تھی ہوئی کہنات جو گناہ بھی ہے کہ اور نیکی بھی ہے کہ نہ دیر گناہ ہیں نہ جوکھیاں نیکی ہیں آدھلا مولا سان کئی سمجھ نہیں آئی حسن ایک دن جو ہزاراں گناہ سڑ دیاں مولا سان سڑ دیاں مولا سان سڑ دیاں چوری کرنا گناہ ہے دیکیٹی کرنا گناہ ہے زنا کرنا گناہ ہے کس سے دہاک کھانا گناہ ہے مولا سان تا ایک دن ہے جو ہزاراں گناہ سڑ دیاں ہزاراں نیکی ہیں سڑ دیاں کس نے کیویں آن سڑا جو اللہ دی کہنات جو گناہ بھی ہے کہ اور نیکی بھی ہے کہ کہنات یا خوش یا نے اسن جب آپ نے جیرے دا دواف کیتا مذکرہ کے فرما یاد رکھو اللہ ربہ لزتی تخلی کی تھی کہنات جو سافت و بٹی نیکی ہے میں علی نال محبت رکھنا سافت و بٹا گناہ ہے میں علی نال بغز رکھنا مہربانی بھائی ہر نیکی دی ابتدا میری محبت ہون دی پی کہنات ہر گناہ دی ابتدا میرے بغزت ہون دی پی زمانہ کیا جانے علی کیا ہے زمانے دی سمجھے جو مولا دے نوکر ہی نہیں آن دے علی علیہ السلام دی نالائند فضائل اس مقام تشروع ہو رہے جتھے انسانی اکل دی انتہا ہون دی میں ایک دفعہ مولا دے نوکر جناب سلمان نے دعوت پکائی ابو زہر گفاری دی کیس پکائی سلمان نے کیس دی ابو زہر گفاری دی کہ جناب آج بارہ بجدہ کھانا تو سام میرے گھروں کھانا ہے دعوت قبول ہو گئی کھانے دا ٹیم ہویا ابو زہر گفاری پریا دروازہ سلمانتی آیا دکتل باپ کیتا جتھا کیا علی دا دیوانا لتا جلے جرکھی بیٹھا ہے لیٹ نکل دی پہی کھانا تیار ہو گئی بسم اللہ بھائی میروانی انتہا انساف کرو بندہ جائے کسی دے گھر میں مان پرانا تے میز بان لتا جلے جرکھی بیٹھا ہے لیٹ نکل دی پہی یوے کھانا تیار ہو گئی یوے بندر روٹی یاد راندی نہیں ابو زہر گفاری دروٹی بھل گئی جو سلمان ساڈے جیہا ساڈے نال راندہ ساڈے نال کھاندہ ساڈے نال بیندہ اتنی عصبتہ مالک کتھوں بن گئی ہے جو لتا جلے تلائب نکل دی پہی کھانا تیار ہو گئی ہے پریشان ہویا ذہنے جو خیال ہے جو میں بہتا ہے نبیان دے سردار کل میں نبیان دے سردار کلو پچھنا جو یا رسول اللہ مند ساو سلمان اتنی عصبتہ مالک کتھوں بن گئی ہے روٹی بھل گئی واپس دوڑا سفر کرندہ نبیان دے سردار کلو یا رسول اللہ میرا سلام یا رسول اللہ حسرت حی سلام دی لیکن یا رسول اللہ میں بڑا پریشانہ میں آپ نے یہاں اکھا نال بیکھ رہا سلیمان جو لچرکی بیٹھا ہے لیڈ نکل دے پہی کھانا تیار ہو رہی ہے نبیان دے سردار نے ابو زرگفاری نموٹ ہے تو پکڑیا آن نال لیا مسکرائے کی فرما ہے اے بو زرگفاری بے شک تم میرا سچا صحابی ہے لیکن سلیمان دے پارے سوجیا نہ کر اے تیری سمجھ جی نہیں آنڈا مہرانی بھائی اے تیری سمجھ جی نہیں آنڈا پریشانی ہو رو بہت گئی جو ساٹے جی آئی ساٹے نال رہا تھا اتنی شان اتنی عظمت جو میری سمجھ جی نہیں آنڈا مایوس ہو کے واپس دورا یہ سامنے دید پہ نبیان دا مشکل کش آتے ذہن ہے جو خوش ہویا جو ہونے میری مشکل کش آئی اسی من نبیان دا مشکل کش آئی مل گیا ہے اے میں تیز قرآن مولا دے قدمہ دے اخ لاکہ سلام کی تا مولا مولا میرا سلام مولا میں آج پریشانا مولا میں ایک سوال پوچھنا چلنا مولا میں بیکھایا سلیمان اجا سلیمان تی سین زبان تی آئی یا حسن بابے نے مولیتے فکڑیا آنہ لایا مسکرا کے فرمایا اے ابوزر گفاری کینات رسول منہ کی تی اجا سوچ دا پی بسم اللہ وائی اجا سوچ دا پی سلیمان کتنی عظمت مالک ہے پریشانی ہور وادگی اتنی عظمت اتنی شان ذہن جو خیال آیا جو میں اللہ دی نماز پڑھ دا اے کلی زہن تلے ویسی اے واقعی بھول ویسی ہور واس کوئی نہیں جلتی نہ لائے مسجد جائے وزو کیتا نماز شروع کیتی میرے وطن علی قیام کیتا ذہن جلیدہ دیوانہ رکو کیتا ذہن سلیمان سجدہ دیتا ذہن جلیدہ دیوانہ اللہ دی واجب نماز ختم ہو گئی سلیمان ذہن جو کوئی نہ نکلے نماز فارغ ہو کے پریشان بیٹھے سجیندہ بیٹھا ہاں سلیمان اتنی عظمت اتنی طاقت اتنیاں بلدیاں مالک کیتھو بڑھ گئے پریشان بیٹھا جا اچانک آمد ہوئی حسنہ دی اکے ودا فڈا دو جا امام وہ کیا دا ہے ابو ذر گفاری نانے محمد منہ کی تی بابی علی منہ کی تی حجہ سوچتا بھی سلیمان کیا ہے ابو ذر گفاری اٹھیا قدمت آتھ لاکتا مولا میرے پاس دی گل نہیں مولا میرا دماغ پھٹتا بھی ہے مولا ساتھے نال راندہ مولا میں بڑی کوشش کی تی گالی زینت لے جاوے لیکن مولا میرا دماغ پھٹتا بھی ہے مہربانی کرو منٹے ساؤں تا سہی سلیمان کتنی عظمت دا مالک ہے یا حقے ودا حسین علیہ السلام اے جی جاکھو جیتا کوئی نہ ہوئے ہوتا حسین وے کرنے بزر گفاری اکر نانے سلیمان دی تا کہ تا وے کرنی آئی تا نماز تو فارغ ہو کے پانچ میل مغرب پالے پاس سفر کر اوٹھے ہو سیا سرکھ رنگ دا پتھر اوٹھے کھلوتا ہو سیا میرا نانا سلیمان آپنیاں اکھا نال وے کھل میں سلیمان کتنی عظمت دا مالک ہے میرمانی بھائی میرمانی بھائی ابو زر گفاری نے جلدی نال نماز ختم کیتی پانچ میل مغرب پالے پاس سفر کیتا جتھا کے سرکھ رنگ دا پتھر اوٹھے کھلوتا یلیدہ دیوانا دعا دے ہتھ بلاند کر کیا دا بیٹھے دن نو رات ہو جا رات نو دن ہو جا دن نو رات ہو جا رات نو دن ہو جا ایک میٹے جو پتہ نہیں علید دیوانے کتنے دن رات نج بدل چھوڑے کتنیاں راتاں دن نج بدل چھوڑیاں ابو زر گفاری قدمت ہاتھ لاکی دا نبی دا واسطہی منٹسا ادنی ازباد دا مالک کتھو بن گئے سلیمان تے چہرے دا خوشیہ تواف کیتاں اے بو زر گفاری تین نہیں سنیاں خالق کہنات رشاد فرماریاں میں دن نو رات چھوڑے کیتاں اور رات نو دن چھوڑے کیتاں میں علید دا دیوانا تجربہ کرندہ بیاں اللہ خالق کیتاں کی میں ہا مہرونی بھائی میں علید دا دیوانا تجربہ کرندہ بیاں اللہ خالق کیتاں کی میں ہا علی اللہ دی کہناتے جو ہستی ہے جسنو یا اللہ جان رہے یا محمد جان رہے باقی لوگاں دے واسطی گال نہیں ایک دفعہ مسجد نقوی دے اندل جناب سلیمان حسنہ تا پاک نانا اور حسن تا پاک بابا نماز ادا کر رہے ہیں سلیمان نماز تو فارق ہوئے مسجد تو باہر نکلے سامڑے تو دو مہمان آ رہے ہیں دو بزرگ آ رہے ہیں انہاں کے سلام سلیمان جوادتا علی کا سلام وہ کہتاں سلیمان کی تو آ رہے ہیں فرمائے مسجد تو سلیمان کیا دس آ سکتاں مسجد اندر ہور کون کون ہے سلیمان وہ کہتاں ہی کس نہیں دا نانا زہرہ دا باب ہے سواللہ خنبیہ دا سردار نبی ہے رحمت للعالمین نبی ہے شفیع المظلمین نبی ہے کلمہ دا مالک ہے شریعت وارث ہے اللہ دیوادہ نیتہ اکلوتہ آشک نبی ہے اور دو جیو ہستی ہے جس لو میں سلیمان نہیں جاندہ میں سلیمان نہیں جاندہ سلیمان ٹور گئے بزرگ مسجد اندر داخل ہوئے جتھا کیا نبی اندر سردار نماز پڑھ دا کھڑے حسن دا پاک بابا نماز پڑھ دا کھڑے پریشان ہوئے جو کیا سلیمان مولا عمیر علیہ السلام نو نہیں جاندہ پریشان ہوئے انتظار کیتا جتا اللہ دے نبی نے نماز ختم کی تھی قدمہ دے آج لاتے در یا رسول اللہ ساڑھ سلام یا رسول اللہ حسرت حی سلامتی لیکن اسی بڑے پریشان ہو گئے ہیں مولا تُسا روز فرمان دے ہو سلیمان میرا سچا صحابی ہے سلیمان میری اہل بیعت جو ہے سلیمان ایمان دیتا درجہ کے فیض ہے مولا سلیمان آج جھوٹ بولے آئے تے ہو بھی مسجد ہے کہنا دے رسول اللہ حرمائے سلیمان تے جھوٹ جو نہیں کوئی نہیں کیویں آدھن مولا سا آرے ایسے بارو سلیمان نکلے مسجد جو اسا سلام کیتا ہے سنو سلام دا جواب دیتا ہے اسا پوچھے جو مسجد اندر اور کون کون ہے سنو آکھے سیکہ سنائیدہ نانے زہرہ دا بابے سوال اخ نبیہ دا سردار نبی ہے رحمتہ للعالمین نبی ہے شفیع المسلمین نبی ہے اللہ تیباہ تا نیتا اکلوتا عاشق نبی ہے اور دو جیو ہستی ہے جسنو میں سلیمان نہیں جاندہ مولا ہونتو سا آپ انصاف کرو کیا مولا علی علیہ السلام سلیمان نہیں جاندے کہنا دے رسول فرمائے بلاؤ سلیمانو سلیمانو بلائے گیا کہنا دے رسول سوال کیتا سلیمان اینہ بزرگن آل تنی ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے جی یا رسول اللہ ہوئی ہے دس آسکتے ہیں ایک وڑا کڑا سوال و جواب ہے جی یا رسول اللہ میں مسجد نکلان اے سامنے تو آ رہی ہیں اینہ سلام دیتے ہیں میں سلام دے جواب دیتے ہیں اینہ میرے تو سوال کیتے ہیں جو سلیمان دس آسکتے ہیں مسجد اندر اور کون کون ہے میں انہوں دس ہے جو ایک ایسے نہیں دنانے زہرہ دا پاپ ہے سواللخ نبیہ دا سردار نبی ہے رحمت للعالمین نبی ہے شفی المظلمین نبی ہے اللہ دیوا دا نیتا اکلوتا عاشق نبی ہے اور دو جی وستی ہے جس لو میں سلیمان نہیں جاندہ جدہ سلیمان ایک گال کیتی جلدی نال ایک بابا نبی دا موڑا حلا کہتا یا رسول اللہ ہوں یقین ہے جس سلیمان جوڑ بڑتے ہیں حسن دے پاک نانے فرمائے خموش میں محمد آدھا بیا سلیمان تا جوڑ جوڑی کوئی نہیں کہنات رسول فرمائے سلیمان دعویٰ تلیل نہ لوندے تو دسا سکتا ہے تا ایک گال کیویں کیتی ہے سلیمان اپنی جات اٹھیا ساتوام عامل حق نبی دے قدمت رکھیا چاہتے قدم پچھے ہٹ کے آت جوڑ کیا دے حسن ہے نانا ناراض نہ ہوا ہے یاد فرماؤ پچھلے جمعے تھے تسان خود فرمایا ہا جو علی اللہ دی کہناتے جو حسنی ہے جسنو یا اللہ جاندے یا میں محمد جاندہ حسنی تنہ نا انصاف کرو نام میں اللہ ہاں نام میں محمد ہاں میری کیا مجاب میں دعویٰ کرانی نو جاندے میرونی بھائی کروڑا ہم دے نو سباد اولا شریک دے جسنے سنو بہرام پہ اے بیمامتہ کی تے جیڑے بہرام دے بہرام محمد ہے جی بسم جی بہرام دے بہرام محمد ہے اور بہرام دے بہرام علی ہے اتنی عصمت دا مالک علی اس سے علی دیا 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 میں بسم اللہ اللہ جانے کیوں جے مسلمان آئے علی اور اولادِ علی جان وار پہ جان گا ہے لیکن مسلمان آئے نہیں سن جان گا میرونی بہرام پیش کرنا جیڑے یارا محمدہ دن چڑھائے نا سین فیزہ کھر ہوتی ہے یہ سڑے ہوئی خیم میں لی جاتے سامنے بیٹھے ہیں مامل علی دیا 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 دے اٹھے کیا جٹھا ہے ایک بزر کو اٹھے آپنی جات اٹھتا ہے بہن اٹھ کو لوندہ ہے گل جگل پہتا ہے اٹھ کو لوندہ دے گل جگل پہتا ہے جی بسم اللہ ایہ منظر بے کے پچھا کو دوری ہے علی دی دی دے قدمہ دے ہاتھ لاکیا دی علی دی 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 دو ایک امام دے دی دی دو امامہ دے بہنے کیا دچا سکتے ہیں اٹھا بیٹھ نکیاتا ہے بی بی آدی ہاں مافیزہ اٹھا ہاتھ اٹھ دے گل جگل پاکے ایہ کو جادہ پہا ہے اٹھا خیال کریا ہے علی دی 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 سواروں نے مرحبا تازیانے جال جب مرمجائے دیر نکھ رائے علی دی 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 مردہ دارا ہے میں بسم اللہ کر رہا دی 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 پھل دے ہونے پتہ نہیں کیا جو مسلمان رہے مسلمان رہے گھوڑے پانی پینٹھ رہے اس ہیں اندھا چھے مہینے در پوتر نو لخ مسلمان تھی منت کر کے حدر ہے یا یو علموس لیوں اللہ نے جو مسلمان ہے مسلمان نے گھوڑے پانی پیندے لائے حسین تیس ہٹے ترے سالتی تھی نو لکھ مسلمان تی منتگر گیا دیرے مسلمان نے گھوڑ پانی دیو پاس تکتے ہو پاسوں تیس پیندی میرے پیراد زجیر تاب گیا ہے میں زجیر تسٹے میں بسم اللہ الرحمن گم شبیت سوا دنیا در کوئی گھم نہ دیکھ عجیب پرشتہ پہنٹ بھیرادہ عجیب تعلق ہے لیکن جتنیاں پہنہ کہناں دے جو ہی ہیں جی بھی محبت حلید دینوں کربلا دے گریم نارائینا وہ دے مثال نہیں ملتی جتاں میرے سہر دنیا دے آئے راج رنی آلیا نانے محمد چایا بی بی چوپنا کی تھی ویر حسن جایا بی بی چوپنے کی تھی باب علی جایا بی بی چوپنے کی تھی ویر حسن جایا بی بی چوپنے کی تھی مازارہ جایا بی بی چھوپ نہیں کی تھی جھولے چپایا نانے جھولا جھولایا فرمایا میری صدرہ ری تھی جھوپ کارو بی بی چھوپ نہیں کی تھی ویر حسن جھولا جھولایا بی بی چھوپ نہیں کی تھی بابی علی جھولا جھولایا فرمایا میری شخام دیکھتے ہیں بدلی چھوپ کارو بی بی چھوپ نہیں کی تھی مازاہ جھولا جھولایا بی بی چھوپ نہیں کی تھی حالت ہی ہوگی جو سارے رومنڈک پہ نبیان تا سردار روندہ کھڑے ولیان تا سردار روندہ کھڑے سازے روندے کھڑے رو کے کہنات رسول فرمائے سلمان جی مولا وانجے میرے حسین سلمان پریا جناب حسین علیہ السلام انہوں نے لے کے آیا جدہ کربلا تا غریب گھارتے ہیں تا داخل ہوئے تیجی تھے کیے نانا روندہ کھڑے بابا روندہ کھڑے ویر حسن روندہ کھڑے ما زہرا روندی کھڑیے رو کے دن شلک کھڑا نا رو حسین دی زدگی جدہ سا رو بے ہو کہنات رسول فرمائے حسین بچڑا تیرے حصے دی بھیڑ روندیے چوپنی کرے دی اساں بڑی کوشش کیتیے تیرے حصے دی بھیڑ چوپنی کرے دی حسین اساں بڑی کوشش کیتیے چوپنی کرے دی اس وقت تک کے بعد ساتھو نکا جا ماما لہا کے نانے دے قدمہ ترکھا پیچھے ہاتھ کے نکے نکے ہاتھ جوڑ گیا دے نانا نانا تُسا او نبیہ دے سردار بابا تُوئے بلیہ دے سردار امہ تُوئے عورتہ دے سردار ویر حسن تُوئے جنت دے سردار تُسا سارے سردار توانو کیڑا پتہ گریبن جو کی میں کرائی ویڑی مرحبا مرحبا میں گریبا میری بہری گریبے میں جو پر ایسا یہ گال کی تھی جھولے نالیں جا کے پیچھے جو نمازی تشہد جبانتا ہے جھولے چاہت پاکتے ہیں یا عمر میں سہبانا ہوسین اور میں شانتی کہتر بین میں کر بلالہ گریب سے مرحبا مرحبا علید یدھیا راضیتی بھی بیند بیرادی محبتیں جو ود گئی جو ایک لحظہ بھی ایک بیت جدا نہیں ہو سکتے ایک دن اکبر دبابا گھرے بیند کلاش کرنا شروع کی تا بیند نظر نہیں آئی کھارج گلے دے گلے دے جتھا کے ایک جات ستی پی آئی جتھے دانی نو بھائی کر بلالہ گریب نے بیند جگاوانا مناسب نہیں سمجھے سارا لے پاس زمین تبہ گیا سار تو چھوٹا جا مامل آیا ہے بیند چہرے دے چھاں پر آئے آپنی مرزی نال جاگی علید یدھی جللے جتھا بیراد چھاں پر آئے اکھل ہوتا ہے دعا دے آتھ بلند کر دیئے مینڈ اللہ میں زہر دے دیا مینڈ اللہ میں کہتا ایسان رکھانا لینا مینڈ اللہ میں موقع دے میں میں بھیرادا ایسان لہا چھوٹا ایسان دنا میں اکبر دے پاکے دیا اکھا بس پہ گیا روک فرمین علیہ ایسان جو لے دیئے تو جان دیئے جتا میں دھوکتے ہونا ہے مدینہ نہیں کر بلا دے جنگل ہونے بسم اللہ گرہ مرحبا مرحبا میں گھر نہیں ہونے میں گھر تو بار دھوکتے ہونے رونیہ لی دی 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 دے بے کیا دیا مینویتہ لی دی دی دیا میں جان دیا اللہ میں کو آباس جا فیراد دے اکبر جا پتی جا دے منے کاسم جا پتی جا دے منے میں اکسا اکبر کاسم و وازی و بجو میرے حسین تچھا بڑا راج رنہ اکبر دا بابا موت ماتم کار کیا دے آلیا جدہ میں دھوکتے ہونے تیرے اکبر دے سینے جا پرچھی لگی ہو سی تیرے کاسم دل آستے گھوڑے بھاد گئے ہو سن تیرے آباس دے بازو کلم ہو گئے ہو مرحبا بی بی دے حسین میں وعدہ کر دیا میں برگا پا لے ساں میں چادر جا لے ساں میں تیرے کور لگیا ساں تیرے چادر دی چھاں بڑایئے تیرے امامی دی چھاں بڑایئے میں چادر دی چھاں بڑایئے دا نکل گئے اکبر دے باپ دی موت ماتم کار کیا دے حلید دی جتا میں دھوکتے ہونا ہے اس لئے نہ تیرے چادر ہونا ہے مرحبا مرحبا نہ تیرا برگا ہونا ہے رو کے دے حسین لگر میری چادر برگا نہیں ہونا تیرے بات میں سمجھ گئی آتا ہے زندہ نہیں ہونا لیکن میں حلید دی ہو کے تیرے نال وعدہ کر دیا میں والا دا پردہ بنے ساں میں تیری لاشت لگیا ساں میں ہتھاں دی چھاں بڑا ساں راج رنہ اکبر دا بابا زمین تے ٹکر مار گئے دا آلیہ جتا میں دھوکتے ہونا ہے تیرے ہاتھ آغاد نہیں بسے گردر بھتے ہو یونے میرے کاتھ نکلو پچھ دی را سے دوں آنکھیں دے ایک بہر گلما موسیقی اللہ لانا تلو اللہ موسیقی